اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ای ڈی یو ٹرینک یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا مصبان مجاہد حسین ویور آج کچھ میں ڈیٹیل میں بات کروں گا ان پروگرام کے حوالے سے اکثر نہ اہل افراد کے حوالے سے کہ ہم لوگ رہ کیوں جاتے ہیں پروگرامز میں ہمیں پیسہ کیوں نہیں ملتا اس کی کیا وجہ ہیں کہ ہم کوشش بھی کرتے ہیں ہم دفتر بھی جاتے ہیں دفتر کے دھکے بھی کھاتے ہیں پیسے لینے جن کے پیسے آ بھی جائیں تو وہ بھی دھکے کھاتے ہیں یہ وجہ کیا ہے ان پر بات کریں گے ویڈیو ڈیٹیل کے ساتھ ہے اکاسی کتر ریجسٹرشن پر بھی بات ہوگی روشن پروگرام تمام پروگراموں پر میں ایک ایک کر کے بات کروں گا پہلے بتا رہا ہوں کہ ویڈیو ان ڈیٹیل ہے ذرا صبر کرنا ہوگا تاکہ آپ کو اگر یہ ویڈیو سننا ہے یہ بات میں کر رہا ہوں فروری دو ہزار بیس کی جب احساس پروگرام شروع ہوا میں تو اس پروگرام کو دو ہزار سات آٹھ سے جانتا آ رہا تھا لیکن یوٹیوب پر جب ویڈیو میں نے اپلوڈ کی میں دو ہزار اٹھار ہاں اور انیس میں ایک اپنا یوٹیوب چینل بنانے کی کوشش کر رہا تھا جو کہ ایجوکیشن پر تھا میں اس وقت بھی سکول ٹیچ کرتا ہوں خود بھی پڑھتا ہوں پڑھاتا بھی ہوں یہ میرا ایک سلسلہ ہے اور آپ کو بھی یہ ایجوکیشن دے رہا ہوں جو انفارمیشن ہوتی ہے اس میں دو ہزار اٹھارہ اور انیس میں میں نے چینل بنایا اور اس چینل پر ایجوکیشن کی ویڈیو اپلوڈ کرتا تھا بیچ میں مجھے پتا چلا کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں تک وہ معلومات پہنچائی جائے جو بہترین ہو سچی ہو کھری ہو اور ایڈیو ٹریننگ کا یہ تھیم بھی رہا ہے اس میں ہوا یوں کہ دو ہزار بیس میں جب احساس پروگرام چلا تو میں نے سوچا کیوں نہ احساس پروگرام کی ویڈیو لوگوں کو انفارمیشن دی جائے اور کیونکہ میرے علاقے سے ہی احساس پروگرام کا آغاز ہو گیا تھا اور ان چیزوں کو پہلے سے جانتا تھا تو میں نے چیزوں کو ترتیب دیا اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے ایک تو آپ کو یہ پتا چل گیا دوسری بات کرتے ہیں کہ ویورز اس پروگرام میں اکثر لوگوں کو پریشانی اور ناکامی کا سامنا کیوں ہوتا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں اگاہی کا نہ ہونا اب آپ میری ویڈیو سن رہے ہیں ابھی اس ویڈیو کے پہلے دو منٹ میں ایک منٹ میں کافی سارے لوگ ویوز دے کر سن کر چلے جاتے ہیں حالانکہ مکمل سٹوری جب آپ سنیں گے چاہے اس سے آپ کو تھوڑی ملومات ملے یا زیادہ ملومات ملے تب پتا چلتا ہے اب میں بات کرتا ہوں کہ اس وقت اکاس اکتر اور کفالت پروگرام احساس کفالت پروگرام اور اکاس اکتر دو اکٹھے شروع کیے گئے تھے اکاس اکتر پر یہ کہا گیا تھا کہ جن کو اکاس اکتر سے میسج آئے گا حالانکہ اس وقت تک اکاس اکتر شروع ہی نہیں ہوا تھا جب کی بات میں کر رہا ہوں یہ ہے فروری دو ہزار بیس کی بات احساس کفالت پروگرام شروع ہو گیا اور اس کی ڈیٹیل بتا دیں کہ مہانہ دو ہزار ملے گا اور اسی طرح ہر مہینے جو بینیفیشریز ہیں ان کو دو ہزار پر دیا جائے گا غریب خاندانوں کے کفالت ہو گی اور پتنے ستر لاکھ اس وقت تعداد تھی خاندانوں کے شروع میں اگر میں غلط نہیں بتا رہا آئی ہوپ کے وقت ٹھیک بھی بتا رہا ہوں کہ ستر لاکھ لگ بگتی اب یہ ساری چیزیں ہوگیں اور اس نے کہا عمران خان نے اس وقت وزیراعظم تھے تو اس نے کہا تھا کہ جب ہمارے علاقہ سے اس کا افتتاح ہوا تھا تو شاید جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتا چل گیا ہوگا کہ احساس کفالت پروگرام کفتتاح کہاں سے ہوگا کمیٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو پھر میرا بھی انداز ہو جائے گا کہ ان کا تعلق کہاں سے ہے یہ بھی ایک اچھی ملومات ہے کافی سے لوگ یہ تراکی چیزیں جاننا چاہتے ہیں تو ان کو یہ موقع مل جائے گا آج باقی چلتے ہیں بات کرتے ہیں پروگرام کی طرف احساس کفالت پروگرام کا اس نے کہا تھا کہ ایک لفافہ آئے گا خط ڈاکھانے کے ذریعے اور اس کو محصول کیجئے گا وہ آپ کا کفالت کارٹ کے طور پر کام کرے گا اور اس کو جا کر آپ کو قریبی دفتر سے اپنے شناختی کارٹ کے ذریعے لنک کروانا ہے جب آپ کا لنک ہو جائے گا تو آپ کو ہر مہینے پیسے آنا شروع ہو جائیں گے اور یاد رکھے گا کہ اس نے یہ بھی زور دیا تھا کہ اپنے موبائل نمبر کو بھی ساتھ ایکٹیو کروانا تھا کہ آپ کو بعد میں اطلاعات میسجز کے ذریعے ملتی رہیں گی یا جو بھی طریقہ کارٹ ہوگا اب یہ باتیں چل رہی تھی میرے خیال کے مطابق وہی عرصہ تھا جب مارچ اور اپریل میں کوویڈ آ گیا کرونا ویرس آ گئی حکومت کے یہ سارے کا سارا جو ہے نا کارٹ والا سلسل اور کارٹ کی بڑی مزے کی بات بتاؤں جب ڈاک خانے کارٹ کا پتہ کرنے جاتے تھے تو گٹھیں لگی ہوتی تھیں بوریاں لگی ہوتی تھیں جو میرا مطلقہ ڈاک خانہ تھا وہاں پہ میں جاتا تھا وہ تقریباً یہ جو فروٹ والے جو شہروں میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ ریڈی لگا کے اس طرح کی دو تیر ریڈی ہیں جو ہے نا صرف انہی لفاف ان سے بھری پڑی تھی میں آج وہ ایکس آپ کو بتانے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو اصل چیزوں کا اندازہ ہو سکے اب وہاں سے وہ تلاش کرتے تھے جس کو جس کا مل جاتا تھا کسی کو رستدار کا مل جاتا تھا کسی کو دوست کا مل جاتا تھا کسی کے گھر پر آ جاتا تھا کسی کو فون آ جاتا تھا کہ فلان جگہ پہ آئے پڑے اپنا اٹھا لو اور کچھ کو پیسے بھی تھوڑے بہت دینے پڑتے تھے ڈاکیا کو کچھ کو فری جیسے کسی کا دعا لگا انہوں نے اپنے کارڈ بصول کیے اور کچھ کے کووڈ کے دوران بھی آتے رہے اور کووڈ کے اگلے سال عمران خان کے حکومت میں بعد میں بھی کارڈ آئے جب کووڈ رک گیا تھا اب یہ کارڈ آ رہے ہیں لوگ خوشیاں منا رہے ہیں پیسوں کے لیے اہل ہو رہی ہیں اور میں ذاتی بات کروں تو میرے گھر آنا کے تین خاندان کو اسی پروگرامز کارڈ کے ذریعے شمولیت ہے آج کل پیسے لے رہے ہیں لیکن ابھی جو ہیں دوبارہ سرویسٹو کروانا پڑے گا وہ تو ابھی آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا اب میں کازی قطر کی بات کرتا ہوں کہ جب کراؤنا آیا تو حکومت کے پاس یہ کارڈ بھیجنے والا سلسلہ رو گیا پھر وہ اس وقت یہ کہتے تھے کہ کسی کو ہاتھ نہیں لگانا آپ نے آپ کو وہ رکھنا ہے ماس کر کے رکھنا ہے ڈھانپ کے رکھنا ہے بہت سختیں آگئی تھی اور اس طرح کے سرکار ادارے سکول بہت مشکلات ہو گئی تھی آپ کو پتہ ہے اب کیا کیا بتاؤں اس وقت یہ ڈاکھانے والے کارڈز کا سسٹم بھی رو گیا تھا اگر کسی کے آ بھی گئے تھے کسی کو ملنے بھی تھے یہ سارے چیزیں بیچ میں رہ گئی تھی ہیں حکومت نے الان اکاسی قطر کا کر دیا تھا کہ اب امرجنسی آپ کو بارہ ہزار دینا ہے کیونکہ اس وقت لاک ڈاؤن ہو گیا تھا کوویڈ کی وجہ سے جیسے ہی لاک ڈاؤن لگا تھا آپ کو اکاسی قطر کے ذریعے ریجسٹریشن کا موقع دیا گیا تھا اور اگر صبح کے وقت سکول پڑھا رہا تھا تو وہاں سے یہ لاکے سے ایک بندہ آئے اس نے کہا کہ اکاسی قطر آگیا ہے تو میں تو پہلے ان چیزوں کو جار رہا تھا میں نے اکاسی قطر کے پر فوراں اپنا چناختی کارڈ دیا اور وہاں سے مجھے ریپلائے آگیا چیزیں سلسلہ شروع چل پڑا آپ بھی کرتے رہے ہم بھی کیا بارہ ہزار مجھے بھی ملا مردوں کو بھی ملا خواتین کو بھی ملا جن کے کفالہ کارڈ آئے ہوئے تھے ان کو انہوں نے پہلی لسٹ میں ہی فوراں سے پیمٹ بارہ ہزار جاری کر دی تھی اور اس کے بعد جو پینڈنگ میں تھے جن کے ابھی کارڈ انہوں نے بھیجنے تھے پرنٹ ہو چکے تھے اسلامباد پڑے تھے ان کو بھی بارہ ہزار بھیج دیا اب اکاسی قطر والوں کا نمبر لگیا اپنے ایک کروڑ بیس لاکھ خاندان تھے ان کو بھی بارہ ہزار مل گئے کچھ گنگو ٹھن نہیں لگے تو متبادل طریقہ کار پورٹلز کیا کیا چیزیں میں آپ کو بتاؤں یہ اس وقت سے سلسلہ آ رہا ہے لیکن بعد میں جیسے کووڈ پیچھے ہٹتا گیا حکومت اپنے سسٹم کو مربوط کرنا شروع ہوگی حکومتیں تبدیل ہوتی رہیں یہ میں مختصر اب سٹوری کی طرف جا رہا ہوں اب جو ہے اس میں یوں ہے کہ اب حکومت نے بقیدہ اس چیز کی لیمٹ رکھ دی ہے کہ پہلے انتیس تھا اور احساس کفال پروگرم شروع کیا گیا ستائیس سے انتیس ہوا تھا پی ایمٹی گربت کا سکور انتیس کے بعد ہو گیا تھا بتیس اب جو ہے وہ بتیس ہے اور بتیس اور سنتیس کے درمیان بھی کچھ گھرانے ہیں جو کہ موزور افراد سپیشل پرسن کے ہیں اس طرح کے خواجہ سراہ ہیں یہ کٹیگری سنتیس تک جاتی ہے بتیس تک کفال پروگرم کی کٹیگری کی حد لگائی گئی ہے اب آپ کا جو سکور ہے شاید آپ اس کو توجہ دیں یا نہ دیں میں تو دیتا ہوں مجھے پتہ ہے کہ اس کے بغیر کوئی حال ہی نہیں ہے سسٹم اس طرح کا ہے کہ یہاں پر کسی کو کوئی آپشن ہی نہیں ہے تو لہٰذا اگر آپ اپنے سکور کو فالو کرتے ہیں پتہ کریں آپ ریجیسٹریشن آپ کو کروانا آتی ہے یا نہیں آتی آپ کو سکور کا پتہ کرنا ہے کیونکہ 81 کتر کے ذریعے بھی لوگوں کا سکور بنا ہوا ہے کچھ ریکارڈ حکومت کے پاس تھے کچھ پٹواریوں سے لیے کچھ پرانے سروے سے کچھ این ایس ای آر سے کچھ بے نظیر کے پرانا سروے بھی ہوا تھا دوہزار داس کی آرہ میں انہیں دادو شمار کے ذریعے آپ کا سکور بن گئے ہیں 81 کتر والا یا نیو ڈینامک والا این ایس ای آر والا اس کے بحاف پتہ کرو انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی یہ کافی سری ڈیٹیل تھی کہ میں نے جو آپ کو حقیقت آج بتا دی ہے اللہ حافظ